بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو آئل یا فیٹ پورشن سمجھانا ہے کہ آپ دن میں کتنی بار اور کتنی مقدار میں آئل یا فیٹ پورشن لے سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلیں میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا جی جناب تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کو دن میں کتنے فیٹ پورشن یا آئل کے پورشن جو ہیں وہ علاؤ ہیں تاکہ آپ ایزیلی اپنا وزن کم کر سکیں میں نے آپ کے سامنے ٹیبل سپون بھی رکھ دیا ہے اور ٹی سپون بھی رکھ دیا ہے تاکہ آپ کو فرق معلوم ہو سکے کہ ہم نے کون سا سپون یوز کرنا ہے کیونکہ جب لکھے ہوئے شارٹ ورڈز میں ہم پڑھتے ہیں ہمیں کنفیوجن ہے جاتی ہے کہ ٹیبل سپون ہے یا ٹی سپون ہے ہم نے فیٹ پورشن کو میجر کرنے کے لئے ٹی سپون یوز کرنا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آئل کا کتنا پورشن آپ دن میں لے سکتے ہیں آپ آئل کے اگر تین چمچ لینا چاہیں دن میں تو آپ کو ٹی سپون ٹی سپون ایک دن میں علاؤ ہیں لیکن اگر آپ سیف کنڈیشن میں رہ کے اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹی سپون اپنے پورے دن میں کنزیوم کریں تاکہ آپ کا وزن کم ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بٹر کا بھی پورشن بتا دی ہے میجر کر کے ایک سپون سے ہی کہ ایک ٹی سپون جو ہے وہ آپ بٹر لے سکتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو گھی کا پورشن بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ گھی کے شوقین ہیں آپ گھی لور ہیں تو آپ ایک ٹی سپون ہی گھی کا ایک ٹائم پہ لے سکتے ہیں دن میں آپ تین ٹائم پہ یہ فیٹ پورشن لے سکتے ہیں چاہے آپ سالن پکاوا ہے اس میں ایک چمچ لے رہے ہیں پکنے کے دوران جو کچھ بھی استعمال ہو گیا اگر آپ کا سالن جو سٹیم ہے کھانے میں اتنا آئل نہیں ہے تو آپ سپریٹلی ایک ٹی سپون بٹر کا یا ایک ٹی سپون گھی کا لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آئل اور فیٹس ان سب کو کم سے کم ہی استعمال کیجئے اپنا کھانا دیکھ کے اندازہ کر لیجئے اگر اس میں اتنا آئل اتنے فیٹس استعمال ہو چکے ہیں تو آپ مزید سپریٹ جو ہے وہ آئل مکھن یا گھی استعمال مت کریں اور دن میں تین پورشن یا دو پورشن لے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو دو پورشن تک ہی سٹک رہیں اسے زیادہ آئل اپنی خوراک میں شامل مت کریں آئل میں جو ہے وہ بٹر آئل، گھی، ماجرین، پینٹ پٹر پاپی سیڈز، فیٹ سپریڈز سیلٹ کریم، چیز ڈریسنگ مایونیز، لو فیٹ مایونیز کریم، کوکنٹ فلاور تو یہ سب جو ہیں یہ آئل میں آ جاتے ہیں تو آپ کو بہت ہی سمائیداری کے ساتھ اپنے تین پورشن یا دو پورشن آئل کا استعمال کرنا ہے جو کہ ون ٹائم پہ ایک ٹی سپون ہے اگر آپ ایک ٹائم پہ ان پورشن سے تجاوز نہیں کریں گے ان کی مقدار کو ایک سیڈ نہیں کریں گے اسی میں ہی رہ کے اپنا کھانے کو کھائیں گے پورشن میں ہی جتنے میں نے پورشن آپ کو کاربز کے بتائے پروٹین کے، فروٹس کے، ڈیری کے، آئل، سیڈز، نٹس اگر آپ اس میں رہ کے ہی آپ اپنا کھانا کھائیں گے تو یقین کیجئے نہ صرف آپ اللہ تعالیٰ کی دیوی سب نعمتوں کو انجوائی کر سکتے ہیں بلکہ آپ کا وزن بھی گریجولی کام ہوگا آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا ہے آپ نے اس پر سٹک رہنا ہے آپ دیکھیں کہ ایک ہفتہ، دو ہفتہ گریجولی آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ سکے اس کے بعد جب میں ویڈیو بناوں گی وہ ہے ویڈیو کا کتنا پورشن آپ دن میں لے سکتے ہیں پلیز آپ میرے چینل پر سٹک رہیے گا اور اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا آپ سے اجازہ چاہتی ہوں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ